اسلام علیکم جہاں دیکھیں یہ چرچہ ہے اے آئی کا اور اے آئی میں اگر ذکر نہ کریں اس میٹ جرنی کا تو غلط ہوگا لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کے لئے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں پی کرنا پڑتا ہے چاہے آپ پلین لے رہے ہیں منتلی یا پھر یئرلی تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے لیکن مارکٹ میں اس کے اور بھی سبسٹیوشن ہیں آپ اور بھی آلٹرنیٹیو اس کے یوز کر سکتے ہیں تو اس لئے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سے آلٹرنیٹیو ہیں اور کیسے اس کا استعمال کرنا ہے پرومٹ کیسے دینے کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اے آئی کا آج کے دور میں استعمال کر کے آپ اسے ہزاروں ڈالرز کما سکتے ہیں چاہے وہ لوگوں ڈیزائن کرنا ہو لوگوں کے لئے اے آئی جنریٹر کا کام کرنا ہو آپ نے اور یوٹیوب چینل بھی اسی کے ذریعے کر سکتے ہیں تو اس لئے آج کی ویڈیو میں آپ کو گائیڈنس ساری دینے والی ہوں کہ اپنا آپ نے اکاؤنٹ کیسے کرنا ہے کیونکہ بہت سارے اس پر آ جاتے ہیں لیکن ان کا اکاؤنٹ کریٹ نہیں ہوتا سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے سٹیپ ون ہے وہ ہے ڈسکورٹ پر اپنا اکاؤنٹ بنانا اب آپ نے یہاں پر پریشانی ہونا کہ ڈسکورٹ پر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنتا تو یہاں پر میں انٹر کر دوں گی اور ہم یہاں پر ہی ڈیریکٹ پہنچ جائیں گے اگر لاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں پہلے سے آپ کا اکاؤنٹ ہے تو یہاں پر کلک کر سکتے ہیں اب ہم ڈسکورٹ کی ویب سائٹ پر آ چکے ہیں اور یہ اس کا ڈسپلی ہے آپ کے سامنے لاؤنٹ پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو نیکس سکرین آپ کے سامنے یہ شو ہو جائے گی آپ کے سامنے اگر آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ ہے تو لاؤنٹ کریں otherwise نیو اکاؤنٹ بنا رہے تو ریجسٹر پر کلک کریں گے اب ریجسٹر پر جیسے آئیں گے تو آپ نے یہ ساری ڈیٹیل اپنی پٹ کر لینی ہے ای میل ہو گیا جس میں یوزر نیم ہے پاس ورڈ ہے اور یہ ڈیٹ آف برث یہ ساری ڈیٹیل آپ نے پٹ کرنے کے بعد کنٹینیو پر کلک کرنا ہے اور اگر تو آپ کا ڈسکورٹ پر اکاؤنٹ نہیں بنتا آپ کو کوئی مشکل ہوتی ہے تو میں اسی ویڈیو میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں information میں نے پٹ کر دیئے سارے اور یہاں پہ اب ہماری verification کی ضرورت ہے جو کہ آپ اپنے mobile phone سے دیں گے اور اسے کے ساتھ یہ verification آپ کی email address کے ذریعے بھی کرے گا تو ادھر آ کر اپنا آپ نے country select کرنا ہے جیسے کہ ہمارا پاکستان ہے تو پاکستان select کرنے گے اور اس capture کو بھی آپ نے fill کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس verification code send کریں گے یہاں پر آ کر آپ نے enter کر دینا ہے اور اگر تو آپ کو کوئی مشکل ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ ساری مشکل دکھا دیتی ہوں تو یہ آپ notification بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کا یا تو account بین ہو جاتا ہے یا پھر account create نہیں ہوتا اگر تو آپ کا account create نہیں ہوتا تو آپ mobile کے ذریعے login کریں verification اپنے phone number کر دیں gmail یا email جو بھی ہے اس کا دیں گے yahoo ہے even تو اس کا بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر تو آپ mobile کے ذریعے نہیں کریں گے ہو سکتے ہیں آپ کو یہ مشکل ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتے کہ آپ باہر باہر کسی اور browser سے login کر رہے ہیں کیونکہ یہ location کو بھی trace کرتا ہے یہاں پر ہمارا first step complete ہو چکا ہے اب ہم نے بڑھنا ہے second step کی طرف discord کا account بنانے کے بعد اب ہمارا second جو step ہے آپ نے جانا ہے search کرنا ہے google پر blue willow کی نام سے یہ آپ کے سامنے آ جائے گا blue willow AI اس پر click کر دیں گے اور اس website پر آ جائیں گے اب جیسے آپ اس website پر آئیں گے آپ کے سامنے interface آئے گا کہ join the free beta جی بالکل ہم نے join کرنا ہے free beta اب یہ direct ہی آپ کو discord کے اوپر لے کر جائے گا آپ نے accept invite پر click کر دینا ہے کیونکہ already ہمارا discord پر account بن چکا ہے اس لئے ہم نے accept invite کرنا ہے اس کے بعد ہمارا جو invitation ہے وہ accept ہو چکا ہے new activities on mobile اور یہاں پر got it آپ نے کرنا ہے یہ ہم سے پوچھا ہے کہ آپ کو کسی اور language میں sport چاہیے تو چلیں انگلیش کر دیتے ہم تو next پر click کر دیں گے تو اس کے مزید feature کے بارے میں اور کیا کیا discuss کیا گیا ہے question answer اس نے کیا پوچھنے فیلال اب ہمیں اس questions کو skip کر دیں گے یہ جو third وارہ question ہے آپ اسے skip نہیں کر سکیں گے آپ نے کرنا ہے check mark کرنا ہے آپ نے کر لینا ہے اسے select اور اوپر وارے کو نہیں کرنا no i don't have the financially means to help ہمارے پاس کوئی بیسے نہیں ہے دینے کے لئے اس لئے ہم یہ option چوز کریں گے تو finish پر click کر دیں گے تو اب ہم یہاں پر enter ہو چکے ہیں اب آپ نے next کرنا کیا ہے three lines پر آپ نے click کرنا ہے جیسے آپ اس پر click کریں گے plus کا sign ہے اس پر click کر دیں گے کیونکہ ہم نے اب server add کرنا ہے تو جلدی سے میں آپ کو overview بھی دیتی جاؤں کہ artist بھی ہیں یہاں پہ creators بھی ہیں friends بھی ہیں study group بھی ہیں school club بھی ہیں gaming بھی ہے لیکن اب بھی فیلال ہمیں اس پر نہیں جانا create my home پر click کر دینا ہے for me or my friends اس پر آپ click کر دیں گے تو یہ ہمیں server دے چکا ہے picture آپ کی مرضی آپ upload کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور otherwise نہیں کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے create server پر click کر دیں گے تو آپ کا ایک الگ سے server بن چکا ہے your invite link expires in 7 days تو skip کر دینا ہے آپ نے تو یہ اب ہمارا server بن چکا ہے ready ہو چکا ہے اب آپ کے سامنے ایسا display نظر آئے گا لیکن ہم نے جانا کہا ہے آپ کو side icon نظر آ رہے ہوں گے side left side پر وہاں پر آپ نے آ کر click کر دینا ہے اب میں نے کہاں پر click کیا ہے جہاں پر آپ کو یہ blue icon مر رہا ہے یہ دیکھیں اب جیسے میں نے اس پر click کیا scroll down جیسے ہی کریں گے تو یہ جیسے ایک room نہیں ہوتے اس طرح کہ یہ آپ کو rookies نظر آ رہی ہوں گی یہاں پر آپ 26 میں بھی enter ہو سکتے ہیں 23 میں بھی بل فرض میں 21 میں enter ہو جاتی ہوں تو یہاں پر جیسے میں نے یہ rookies select کیا ہے یہاں پر مختلف creators بیٹھیں ہیں اور ان کی الگ سے creation ہیں لیکن ہماری یہ creation نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ الگ سے creation بنائیں اپنی اور وہ کوئی اور نہ دیکھیں تو آپ نے سب سے اوپر چلے جانا ہے جہاں پر آپ کو hashtag کے ساتھ ہی نظر آئے گا ایک icon اور اس کے بعد آپ نے blue willow پر click کر دینا ہے یہاں پر جیسے آپ آئیں گے اور اس کے بعد آپ نے message پر click کرنا ہے اب جیسے آپ message پر click کریں گے تو الگ سے ہمارا server ready ہو چکا ہے جو کہ صرف ہمارے personal use کے لیے ہے کوئی اور نہیں دیکھے گا یہاں پر اب prompt دینا ہی اصل کام ہے اور اسی کی وجہ سے ہماری اچھی اچھی images generate ہوں گی آپ نے یہاں پر لکھنا ہے forward slash imagine prompt یہاں اوپر بھی آپ کو شہر جائے گا اس پر select کر کے آپ کریں گے تو یہ سارا یہاں پر text آ جائے گا خود با خود اب آپ نے یہاں پر اپنا text لکھنا ہے کچھ بھی لکھ دینا ہے جو کہ آپ story create کرنا چاہتے ہیں کچھ card بنانا چاہ رہے ہیں کوئی بھی چیز بنانا چاہ رہے ہیں یہاں پر جو بھی prompt ہوگا اپنے text میں آپ لکھ سکتے ہیں جس کے بعد آپ کی image ہے وہ generate ہو کر آ جائے گی یہاں پر آپ کو اپنی مختلق creation بھی دکھا دیتی ہوئی جلدی سے کہ کیس طرح سے story generate ہو سکتی ہے تو یہاں پر جیسے کہ میں چاہ رہی ہوں کہ ہم نے upscaling کرنی ہے تھوڑی سی picture one کی تو you one پر آپ click کریں گے جیسے number one ہے تو upscaling one پر click کر دیں گے تو آپ کے سامنے یہ آ چکی ہے اور اس کی upscaling بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس طرح سے اب آپ نے three dotted پر اوپر click کرنا ہے اور اسے save پر click کر دینا ہے اس طرح سے آپ کی جو picture ہے وہ بھی save ہو جائے گی اور یہ تھا آج کا سارا complete tutorial کے کس طرح سے ہم نے accounts create کرنے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پر کوئی story آپ کو بنا کر دکھاؤں اور full tutorial ہو اس کا بھی تو آپ مجھے comment کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اچھی اچھی story بھی میں آپ کو create کرنا سکھاؤں گی تو اب جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں مجھے دیں اجازت اللہ نکبان